نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الكفر ترق السلام بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ شراب کے لیے نہیں آئے زنا کے لیے بھی نہیں آئے چوری کے لیے بھی نہیں آئے سود کے لیے بھی نہیں آئے کہ کفر تک لے جانے والے عمل حالانکہ زنا جو ہے وہ اکبر القبائر میں سے ہے قتل اکبر القبائر میں سے ہے سود بھی بڑے گناہوں میں سے ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہے لیکن ان کے ساتھ کفر کا تذکرہ نہیں آئے لیکن جب نماز چھوڑنے کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے میں ذرا سخت الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں تاکہ پتہ لگے کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی شخص یہ کہے بھئی کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے مسلمانہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ کافر کی طرح ہے کتنا برا لگے گا نا لوگ ہم کتنا اس پر سنسٹیو ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کافر کہہ دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں کسی کو کافر کہہ رہا ہوں لیکن حدیث کے الفاظ سے کیا بادہ لگتا ہے کہ بندے اور کفر یعنی نماز کا چھوڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کفر ہے اتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا کبھی کبھی ہم لاعلمی میں کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے یہ حدیث نہیں سنی این ممکن ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد اس کو ریالائز ہو جائے کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ تو یہ علم کی کمی بھی ہوتی ہے